اسلام علیکم ویورز آج ہم سر عمران صاحب کے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے کچھ ایسا سوال کریں گے جس کے بارے میں ہر ایک انسان کی ڈیفرنٹ سوچ ہے کافی ایک مقبچیدہ سوال ہے یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ ڈرائونگ سیڈ پر کیوں ہیں وہ ہی سب سے زیادہ ڈومینٹ نیشنز میں کیوں آتی ہیں ہر بندہ ہر پرسن چاہتا ہے ہر بندہ ہر پرسن نیشنز سے زیادہ ڈیفرنٹ سر عمران صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ کی کیا ہے تھنکنگ اس ورے میں یہ بڑا اچھا بہت کیا ہے جیسر بھئی مثلی ویسٹرن ڈومینیشن کا ملٹیپل ریزن ہے میں خود اس کو ایک بڑا عرصہ میں اس طرح سوچتا رہا ہوں کہ ہوای جو ویسٹرن جو ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے بنائے ہوئے اصور ان کے بنائے ہوئے ایون کی ٹکنالوجی ان کے ایڈوکیشن سسٹن یہ تمام پوری دنیا میں ان کو فالو کر رہتا ہے اس کی جو روٹس ہیں وہ کلونیلزم میں چھپی ہوئے ہیں کچھ دن پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی ڈاربینی نظم کے اوپر میں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا بسکلی جب ایولوشنری تیوری پیش کی گئی چارلز ڈاربین کی طرف سے تو اس کے بعد کلونیلزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کلونیلزم کا مطلب یہ ہے کہ جس پر لی من انڈرسٹیننگ کے جو ویسٹرن کنٹریز نے باقی دنیا میں انوییڈ کر کے ان کو کلونیز کیا تھا اس کو کلونیلزم کر جاتا ہے جس طرح بریٹش جو انڈیا پاکستان میں آئے تھے اس کلونیلزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈاربینین تیوری کے اندر ایک سوشل ڈاربینین نظم کا اضافہ کیا گیا جس کے مطابق کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ترتیب میں یا وہ زیادہ بہتر ہیں باقی نسلوں سے جو کہ بیسکلی وائٹ ریس کو کہا گیا تھا کہ جو وائٹ ریس ہے جو گورے ہیں وہ باقی دنیا میں رہنے والی باقی نسلوں سے یا باقی افراد سے بہتر ہے اس کو بعد میں بظاہر ریجٹ کر دیا گیا لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ ابھی تک نظر آتی ہیں کہ پوری دنیا میں جو وائٹ ریس ہے وہ ایک تو دوینٹ ہے دوسرا وہ ٹیکنالوجی وائز اور کائنٹ آف ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہیں کیونکہ وہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں جو گورے رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ آج بھی ان کو ایک ڈیفرن انداز سے دیکھ رہتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں کسی جب آپ اگر ریسزم ہوتی ہے تو اس کی مین بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ریسزم کا شکار ہو رہا ہے اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تم ہم سے ہر لحاظ سے نیچے ہو اس میں آپ اسی کی رسپونس میں بلیک پینٹھر جیسی امریکہ میں تحریکیں میں اٹھیں ہیں اس کے علاوہ مسلمہ جو پاکستانی ہیں یا جو انڈین ریجن سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کے بھی ڈیفرن نام ان ممالک میں ترکھے جاتے ہیں بسیکلی جو حالات اس اور دنیا کے بنے ہوئے ہیں جس میں ہمارے جیسے کنٹریز جسنا پاکستان اور انڈیا ہے جہاں پہ تقلید بہت زیادہ کی جاتی ہے فالوین بہت زیادہ ویسٹرن کنٹریز ہی تو سم ایکسٹنٹ یہ بات جو کہ سوشل ڈاروینیونیزم کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کوئی ایسا میڈیکل اس کی یہ پروون نہیں ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ نسلیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہے دوسری نسلوں کے مقابلے میں اس کے باوجود جو رویہ ہے ہمارے جیسے ممالک کا وہ اس بات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوشل ڈاروینیونیزم شاید ایجسٹ کرتا ہے جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم پاکستان کا ایڈیمنسٹریٹیف سسٹم پاکستان کے اندر انفرسٹرکچر ایون انڈیا کے اندر بھی سیمیلر یہ سب ویسٹرنز کی تقلید ہے ویسٹرن کنٹریز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے چیز آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ابھی تک ایٹین سکسٹی کا جو لاؤز ہے انڈیا پینل کورڈ ہے وہ بھی ایٹین سکسٹی ہے بہت چند ایمنمنٹس کے علاوہ باقی سارا کچھ وہ وہی تمام قوانین نافذ ہیں جو کہ گورا بنا کے گیا ہے پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم دیکھنے پاکستان میں آپ لاہور میں دیکھنے ہیں اسلام آباد میں دیکھنے ہیں جہاں فولی انگلیش میڈیم ہوگا ایڈوکیشن سسٹم وہاں پہ فیس بھی زیادہ ہوگی اس کا ہی ریپیٹیشن بھی اچھی ہوگی جو اردو سپیکنگ سسٹم ہے اوویسلی اس کی ناتوں کو فیس بھارا گزلسلہ ہوگا اس کو کوالیٹیٹیو بہتر سمجھے جاتا ہے آپ اپنے انسیٹوٹس کے اپنی کمپنیز کے نام بھی دیکھیں وہ انگلیش سٹائرک ہیں آپ تو پاکستان میں برینڈز جو ہے کلوڈنگ برینڈز ان کے بھی نام انگلیش میں ہی سمجھے جاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو اگر اس طرح پریکٹس ہوتی ہیں تو آویسلی یہ ساری چیزیں انڈیگیٹ کرتی ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز ویسٹرن سسٹم جو ہے وہ اکزمپلری ہے they are the best and we have no other option we have no our own creativity we can't make our own choices we can't make our own trends کہ جن کو ہم خود ہی even فالو کریں دوسرا کو دور فالو کریں اسی لئے یہ جو یہ جو سوشل داربینیونیزم کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے اس میں ایک اور چیز اوریگنٹلیزم بھی ہے ایڈورڈ سیڈ کی ایک تھیوری تھی اوریگنٹلیزم اس میں اوریگنٹلیزم بھی کلونیالیزم کے دوران پریکٹس ہوا جس میں ویسٹرنز نے میڈل اسٹرین یا یہ جو ایفریکن کنٹریز ہیں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ملائن کیا اور ان لوگوں کو اس طریقے سے ظاہر کیا کہ یہ لوگ لو کائیڈ آف انٹلیجنسیا ہیں لیس ایبل ہیں ان کے اندر اس طریقے سے وہ ایبلٹیز نہیں جو کہ ویسٹرن کے اندر پائی جاتی ہے جانے کہ فرنچ بریٹیش ان لوگوں کے اندر لہذا انہوں نے ان لوگوں کا مزاق بھی اڑایا آپ ہالی ووڈ کی پرانی مووییں دیکھنے اس میں جب بھی عربز کو دکھاتے تھے تو وہ دکھاتے تھے کہ وہ اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے اور اس نے اپنی عورتیں ہیں دس پندرہ اس کی عورتیں ہیں جو اس کے حرم میں ہیں اس کے پچیس چالیس بچے ہیں وہ تلواریں لے کے سٹوپیڈ شو دیا گیا اس کے اوپر کافی اور بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اسی طرح سپر مین وائٹ ہوتا ہے ٹارزن بھی وائٹ ہے جتنے بھی بڑے ہیروز ہیں وہ وائٹ ہے تو یہ ایک میڈیا کمپین بھی چلائی گئی جس سے دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز انجیکٹ کی گی کہ وائٹ ریس is the best ریس اب اس چیزوں کو آپ اس طرح دیکھنے کہ ان کو ایکسپٹ کر لیا گیا پوری دنیا میں اب وائٹ ریس جو ہے ظاہر کہ اس کے خلاف بہت ساری رزسٹنس ہے اور ویسٹن کنٹریز میں ہی باقی جو نسلے ہیں جس طرح ہم براؤن ہیں اسی طرح بلیک لوگوں کو جگہ دی گئی ہے لیکن نصیاتی طور پہ جو وائٹ ریس ہے وہ آج بھی طاقتور ہے اور آج بھی ڈومینیٹنگ ہے آپ پاکستان میں یا انڈیا میں دیکھ لیں جس لڑکی کا رنگ کالا ہو اس کی شادی نہیں ہوتی اس طرح لڑکوں کے بھی رنگ کالے ہو یہاں پہ کریمیں بکتی ہیں تھرپیز ہوتی ہیں ابھی پاکستان میں کوئی انجیکشن بھی سنے ہیں اسی سٹوپیڈ آئیڈیا کہ آپ کے انجیکشن انجیکٹ کیے جائے گی اور آپ کا رنگ سپید ہو جائے گا تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آبیسلی دیز آل ٹھنگز پریکٹیکلی سپورٹ دہ سوشل ڈاوینین کمسپٹ آر تھیری تو دنیا میں اسی لیے آج بھی جو ویسٹن سوسائٹیز ہیں وہ ڈومینٹنگ ہیں اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈسپائٹ کہ وی پیپل لیوی انجیکشن جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ہماری تداد بھی زیادہ ہے ہم لوگوں کی ہم سرفسز بھی پوری دنیا کو دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سسٹم کو اچھا نہیں کر سکے اگر 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 نہیں تو اس کابل نہیں کر سکے کہ اچھا معاشرہ تشکیل دے سکے آپ اپنی روڈز پہ دیکھ لیں آپ کا ایڈمنیسٹریٹیو مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا انڈیا میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے کرپشن کا اندارہ دیکھ لیں سب سے زیادہ ریلیجیس لوگ اسی ریجن میں پائے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ ایک اچھی مسالی ریاست نہیں قائم کر سکے بلکہ وہ تقلید پہ زیادہ زور رہا ہے آپ پاکستان میں دیکھ لیں جو اچھی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے بقاعدہ وہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کسی کسی یا اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کسی فرنج یا کسی اٹیلین ڈیزائنر نے دیزائن کیا وہاں پہ سپینش جس پاکستان میں آج سپینش انفرسٹرکچر جو ہے اس کی بڑی مانگ ہے تو جو فورن ریفرنس چیزیں ہیں پاکستان میں جیسے آبی گاڑی پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو آٹومیٹیکلی لوگوں کا یقین ہے یا ان کا خیال ہے یسی یقین میں بدر جائے گا کہ ویسٹرن ہی جو ہیں وہ پوری دنیا کو رون کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چینج کرنا چاہے گے اور اس کونسپٹ کو چینج کرنا چاہے گے ورنہ یہ سوشل ڈاوینی نیزم اگر پروون نہیں پریکٹیکل پروون ہے جی سارے کوڑ سوال آل سے پاکستان میں ہمارے ملک میں کیا چینج ہمیں لانے پڑے گے لائک اگر چینج 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 کیا بسکلی یہ گورنمنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا جب ادارے مضبوط ہوں گے تو وہاں پہ ایکل اپرشوریٹیز اور ان ڈسکریمی سسٹم ڈیویلپ ہوگا اور یہ ساری چیزیں لیڈ کریں گی کہ اگلی نسلیں جو ہیں وہ ایوالو ہوں گی اور ان لوگوں کے اندر بھی وہ چیزیں ان کو موقع ملے گا کہ یہ جو سرفسز باقی دنیا کو دے رہے ہیں یا یہاں سے نکل کر پاکستان جس کو برین رین کہتے انڈیا اور پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں بھی وہ بہیویئر یا سوشل بہیویئر یا ٹریٹ سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں گے جو کے ویسرن سوسائٹیز میں ہیں چیز صرف پیپل لائک اس ہماری کیا ذمہ داری ہونی چھے اس رول اس میں رول پلے کرنا ہمارا کیا رول ہو چھے اس چیز میں بہت سارے لوگ پاکستان میں بہت زیادہ سارے لوگ ہیں جو میڈل کلاس کے ہیں میڈل کلاس پاکستان میں بہت زیادہ ہے لوگ میڈل کلاس ان لوگوں کے بہت کم اپرشنیٹیز ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کا انٹریکشن یا ان کے در میں یہ کہیں بیٹھ کر اس طرح گفتگو کر سکھے جس طرح ہم کر رہے ہیں ابھی لوگ کو ایجوگیٹ کیا جائے اس پرسپیکٹیب سے آنے والے چیلجز کیسے ہیں جیسے پرسنل ہائیجین کی چیزیں ہیں یا ویسٹن سوسائیٹیز کو ایجیمپل دے کر کہ وہ ان کے جو لیس ایجوگیٹیڈ وہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایجوگیٹی نہیں ہیں دی آن ہائیلی کوالی فائید دی سیز این ایک این 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 میس پرسیپشن کے امریک یورپی میں سارے لوگ پی ایج دی ہیں وہ وہاں پہ ڈیویلپ اور ایک ہارمونی ہے وہاں پہ سوشل ہارمونی لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان بہت کم ڈسپیوٹ ہیں ان چیزوں کو اگر آپ ایس 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 کنویر کریں گے تو اگر ایک شخص بھی اس طرح کرتا تو اس کے سرکل میں دس مندے ہے اگر ان کو بھی اپنے جیسا چینج کرتا تو دیکھیں کہ اس کا ایک کمپاؤن ایفیکٹ کتنے بڑے لارج سکیل پہ ہوگا جی سائے تینکیو بیری مچ سیکشن میں آپ کے ساتھ کافی مزا آیا بہت ساری انفرمیٹی بات آپ نے بتائیں ہمیں انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو